اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنگ دستی سے نجات کے لیے ماہ شابان میں ایک ایسا عمل کہ جو عمل عزت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول کا بتایا ہوا عمل ہے آپ اس عمل کو انجام دیں تو پرویدگار آپ کو تنگ دستی سے نجات عطا کرے گا ایک یہ ہے کہ مال دینا اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے تو یہ کام ضرور کریں دیکھیں وہ کام کیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ والدین اپنے قریبیوں رشتے داروں اور امسائیوں سے اچھا سلوک کرنا حسن سلوک پیدا کرنا یعنی اس میں پیسہ بھی نہیں لگے گا لوگ کہتے ہیں آج ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہے تنگ دستی ہے بہت زیادہ گھر کے حالات جو ہے وہ فقر میں مبتلا ہے پورا پورا گھر غربت ہے دیکھیں اس میں پیسہ بھی نہیں لگے گا آپ حسن سلوک کریں اپنے والدین کے ساتھ والدین کی خدمت کریں اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کے لئے دعا کریں ان کی قبر پر جا کر ان کی مغفرت کی دعا کریں اور اپنے لئے دعا کریں اور امسائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اس میں کوئی پیسہ بھی نہیں لگے گا بلکہ انسان جو ہے وہ ارادہ ہی کرے گا تو پرویدگار اس کے نامہ عمال میں نیکیاں لکھنا شروع کر دے گا اور اس کے حالات کو تبدیل کرنا شروع کر دے گا لہذا ایک عمل تو یہ کریں اور دوسرا ہے کہ میاں بیوی اگر نراض ہے تو ان کے درمیان صلح پیدا کریں صلح کرنے کی کوشش کریں معصوم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس عمل کو انجام دینے کیلئے گھر سے نکلتا ہے تو پرویدگار ایک ہی قدم پر اسے شب قدر کا ثواب دیتا ہے شب قدر وہ رات ہے کہ جس میں اسی سال یعنی اسی سال سے بھی زیادہ پرویدگار آپ کے نامہ عمال میں عبادت کا ثواب لکھتا ہے تو دیکھیں اگر آپ صلح کے لیے کوشش کرتے ہیں اور اس میں بھی پیسے کی ضرورت نہیں ہے اس میں بھی انسان جو ہے وہ ارادہ ہی کرے اور پھر رادے کے بعد اس رادے پر عمل کرے تو پرویدگار اس کو تنگ دستی سے بھی نجات تتا کریں اور اتنا بڑا انام اور اتنا بڑا ثواب جو ہے وہ پرویدگار جو ہے وہ اس کے نامہ عمال میں لکھتے گا اور اس کے بعد یہ ہے کہ تیسرا کام یہ کریں کہ اگر آپ نے کسی کو کرسا دیا ہوئے ہیں تو اس کی میں جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے اسے مولت دے دیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کریں تو پرویدگار آپ کو تنگ دستی سے نجات تتا کریں یہ وہ طریقے ہیں کہ جن پر انسان کا پیسہ بھی نہیں لگتا آج ہمارے حالات ہم نے خود جو ہے وہ غربت پیدا کی ہوئی ہے اس لیے کہ پرویدگار نے ایک زبان دی انسان اس زبان کے ذریعے پرویدگار اسے دنیا و آخرت میں کامیاب کر دیتا تھا اس لیے کہ مولا کے نات حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طرح آپ سونے چاندی کی حفاظت کرتے اس سے بھی زیادہ آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں زبان کے ذریعے پرویدگار جو ہے وہ بہت بڑے گناہوں سے انسان کو بچا لیتا ہے لہذا مائش شابان ختم ہونے والا ہے آپ ان عمال کو انجام دی دیں تو پرویدگار آپ کو رزق بھی بہت زیادہ تا کرے گا اور آپ کے گناہ بھی معاف کر دے گا اور اس مہینے میں پرویدگار آپ کو داخل کر دے گا کہ جس مہینے میں تمہارا سو جانا بھی عبادت شمار ہوتا ہے